اور زافران کے بارے میں اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جب گھر میں لگانا ہے گملوں میں لگانا ہے یا کیاری میں اگر ریجز بنا کے اوپر لگانا ہے تو کتنی گہرائی میں بلب کو لگانا ہے تو میری جان یہ تین سے لے کے پانچ انچ تک آپ اس کو ڈیپ لگا سکتے ہیں لگانا چاہیے تین میں نارملی چار انچ کر لیتا ہوں یعنی یہ ہے نا یہ فنگر یہ ایک یہ ایک انچ یہ دو انچ یہ تین انچ تین انچ گہرا یا تین سے لے کے پانچ انچ تک آپ گہرا اس کو لگا سکتے ہیں اور اکثر پوچھتے ہیں جی پلانٹ سے پلانٹ کا ڈسٹرنس کتنا رکھیں پلانٹ ٹو پلانٹ ڈسٹرنس چھے انچ رکھیں چھے انچ میں آپ یہ منیموم سپیسنگ دے رہا ہوں اگر زیادہ کر لیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے اور لیکن اس کے لیے یاد رکھیں کہ آپ نے فرٹلائزر جو اچھی گلی سڑی کمپوسٹ ہے وہ آپ نے خوب اس میں مٹی میں اور دوسری جو بھل ہوتی ہے وہ لے آئیں اور یا ریت ہے امیزہ آپ کو جو لوگ گھروں میں لگانا چاہتے ہیں وہ مجھ سے کہیے یہ بھی پوچھتے ہیں یہ مٹی کہاں سے لائیں تو بابا آپ کو یہاں بہت ساری نرسریز ملیں گی لوکل نرسریز آپ کی وہاں پہ وہ انہوں نے امیزہ بنا بھی رکھا ہوتا ہے آپ بھی وہاں سے ایک مٹی اور اس میں بھل ہے اور ساتھ آرگینک میٹر یا نامیاتی مادہ ہوتا ہے جو قدرتی خواد ہے اس کا ایک ایک حصہ یعنی تینوں چیزوں کو مکس کر کے وہ آپ گملے بنتے ہیں لیکن گملوں کے نیچے سراخ ہونا چاہیے سراخ کے اوپر آپ بے شک بھلے چھوٹا سا کنکر رکھ لیں یا یہ ٹوٹا ہوا ہوتے ہیں کہ یہ گملے ان کا پیس نیچے رکھ کے تاکہ پانی وہ ڈرین آؤٹ ہو جائے یہ نہ ہو کہ وہ سراخ بند ہو اور پانی سٹیکننٹ ہو لیں کہ بارشیں بھی بہت ہوتی ہیں بارشیں جو بھی ہے اس پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے باہر نکل جانا چاہیے اس کو کہتے ہیں ویل ڈرینڈ ہونی چاہیے زمین باقی اس کو اینڈ پی کے فٹلائزر پوٹاش یوریا وہ لوگ جو زیادہ پیمانے پر لگاتے ہیں تو ان کو میں بتاتا ہوں کہ آپ خاص طور پر جون جولائی میں جنہوں نے پیرینیل رکھے ہوتے ہیں لگا ہوتا ہے تو وہ جون جولائی اور یا پھر آگست سپٹیمبر میں زمین جب تیار کر لے کر رہے ہوتے ہیں تیار کرتے ہیں تو اس وقت آپ ان میں یہ فٹلائزر ہوگا دوسرا کیمیکل فٹلائزر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کا آپ دیکھیں گے کہ اکتوبر وہ جو ارلی لوگ اگست میں یا ستمبر میں لگاتے ہیں ان کے تو فلارنگ اکتوبر میں بھی آ جاتی ہے یہ خاص طور پر یہ پہاڑی علاقے جو ہیں یا ٹھنڈے علاقے ہیں ایفٹ آباد ہے آہ اس سائیڈ پہ کشمیر ہو گیا ہمارا کشمیر بھی اور آہ وہ بھی ہمارا یہ آہ قبضہ کیا ہوا ہے انڈیا نے لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ بھی اکتوبر میں پھول آ جاتے ہیں تو بلب سائز پوچھا جاتا ہے ڈاک صاحب کتنا ہونا چاہیے تو یہ ویری کرتا ہے کوئی چھوٹا ہے بلب کے سائز کے بھی لیکن ناز بڑا ذرا بلب کا بلب بڑا جتنا ہوگا اترا اچھا آہ وہ پودا اس سے اگے گا تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اور آہ اس کے لیے میں نے کانٹیکٹ نمبر بھی وہ زاہد خان کا تو دے رکھا ہے ایک اور بھی اس دفعہ میں نے ایڈ کیا تھا اس میں کلر سعیدہ والا بھی نمبر وہ بھی آپ وہ میں ایک الگ سے ایک وہ بھی دے دیتا ہوں آپ کو ان کا دونوں کے نمبر بھی میں آپ کو اسی میں کہتے ہیں تو اسی میں کر دیتا ہوں لیکن نا اچھا سائز جو ہے نا ایک بلب کا وہ تقریبا نا دو سے سات سینٹی میٹر یہ ہونا چاہیے ہوتا ہی ہے دو سینٹی میٹر سے چھوٹا بھی ہوتے ہیں بڑے سات سینٹی میٹر تک یہ اچھا آہ ، ریزرٹ بھی ہوتے ہیں اور گینک میٹر میں نے آپ کو بتا دیا وہ خوب رکھیں اور اس کی کچھ ستوڈنٹس مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پی اچ کتنی ہونی چاہیے پی اچ بیری کرتا لیکن چھے سے آٹھ تک کہ پی اچ اگر سائل کی ہوگی بہترین ہے بہت زیادہ کلے نہیں ہونی چاہیے یہ جو چکنی مٹی ہے وہ بلکل زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو مچ کلے is not needed for the plant یہ میں یاد رکھیں یہ میں بار بار کہتا رہتا ہوں کمپوسٹ جتنا آپ ڈالیں گے پیٹ موس اگر مل جائے یہ پتے نہیں ہوتے جو خاص طور پر اگر آپ چلے جائیں نا مری اسی طرح اپٹ آباد آگے مانسیرہ دوسری سائٹ آبے سوات میں جائیں درختوں کے نیچے پتے پتے گرے ہوتے ہیں اور وہ بچے جب گل سڑ جاتے ہیں کالے بلک قسم کا وہ پیٹ موس بن جاتا ہے وہ اگر ملے نا وہ کیا ہی بات ہے وہ پیٹ موس اس کے اندر وہ ڈالیں اور نی آر سی والے ڈاکٹر تارک سلطان ہے وہاں ان سے بھی آپ کانٹیکٹ کر کے نی آر سی میں ان سے کمپوسٹ کوشش کریں وہاں سے کمپوسٹ مل جائے تو کمپوسٹ اپنے گملوں میں ڈالیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو اسلام آباد یا اس ایریا میں جو دوسرے ایریاز میں ہیں وہ اپنے لوکل انسٹیچوشنز ہیں وہاں سے پتہ کریں اور وہاں سے کمپوسٹ مل جائے اور وہ آپ پلیز اس میں خوب ان زمین میں ڈال کے بربرا کر لیں اور آپ خوب پیسے کمائیں میری جان پانی کب دینا ہے یہ بھی ایک سوال ہوتا رہتا ہے تو پانی اس کو بہت زیادہ پانی نہیں ضرورت ہوتی بات سے یہ ہے کہ کوشش کریں عام طور پر تو سپرینکل کر دیتے ہیں اس کے اوپر خوارہ لیا خوارے میں پانی ڈالا لگا تھوڑے پہ معنی پہ کر رہے ہیں نا خوارے سے ہی پانی لگا دیا اور بہت زیادہ پانی نہیں دینا ہوتا پانی یہ نا ہی زیادہ مانگتا ہے یہ پودا تو اللہ اکبر تو یہ میری جان چند ایک جو بار بار کسٹنز پوچھے جاتے ہیں یہ وہ میں نے آپ کو بتا دیئے اور اگر آپ نے ان کو ہیلز پہ یعنی اگر ریجز وغیرہ پہ لگانا ہو تو اس وقت آپ باقاعدہ جو ڈسٹنس ہے وہ وہ تھوڑا دیکھ لیں دو دو فوٹ کے فاصلے پہ آپ تاکہ درمیان میں آپ چل پھر بھی سکیں دو دو فوٹ کے فاصلے پہ ریجز بنا کے ان کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں اور اس طرح آپ اور اس میں سپیسنگ وہی چھے انچ کا میں نے بتایا آپ کو چھے سے اور زیادہ کرنی ہے تو نو انچ تک بھی آپ بلپ سے بلپ کا کر سکتے ہیں لیکن چھے انچے رکھیں زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے مری جان اور دعاوں میں یاد رکھیں ابھی میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو میں نمبر دوں گا وہ جو بہت اکثر پوچھا جاتا ہے وہ ہے کہ بلپ کہاں سے ہیں گے تو اس کا میرا خیال ہے ایک ہیڈ لائن یا ایک چھوٹا سا پروگرام وہ اس ٹائٹل سے کر دوں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ جب بھی یہ اس میں اگر اس میں بھی دے دیتا ہوں لیکن اس کا علا دا یہ ہے کہ زاہد خان پشاور پشاور والے کا نمبر ہے زیرو تھری ٹو ون ٹرپل سکس ڈبل ون ڈبل سیم اور مرزا وسیم ہے جو کلر سعیدہ والے ان کا ہے زیرو تھری زیرو ون فائیو ڈبل زیرو ٹو ایٹ زیرو سکس یہ ان کے والد وسیم کے مرزا حمیق وہ میرے پاس آئے بھی تھے اور یہ لوگ وہ فرانس میں کام کرتے ہیں وہاں اور وہ ادھر سے ہی سیڈ لائے تھے بلچ لائے اور ان نے یہاں کلر سجدہ میں ملٹیپلائی کیا ان کی لیکن فلائرنگ نہیں ہوئی ان کی زیادہ لیکن جو زاہد خان والے بلچ جو سورس جو مہینے لیے اور مہینے لگائے ان کے خوب فلائرنگ ہوئی ہے اور نیچے بھی ملٹیپلائی کافی کیا اور اب کئی لوگ میری جو سٹوڈنٹس ہیں اور ان کو تو میں نے فری اپنی طرف سے کچھ بلچ دیئے ہیں تاکہ وہ تجربات کریں اپنی جگہوں پہ اپنے گھروں میں گملوں پہ ویسے نارملی اس کا کافی قیمتی ہوتا ہے جتنے وہ دو سو روپے کوئی لگاتا ہے تین سو روپے لگاتا ہے وہ پانچ روپے بارل میں جو سٹوڈنٹس ہیں جو کہ میرا مقصد پیسہ کمانا نہیں دوائیں لینا اور ٹکنولوجی کو ٹرانسفر کرنا ہے لوگ بناتا ہے آپ بھی دوائوں میں یاد رکھیں فی مانلا اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے یہ میں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دوائوں میں یاد رکھیں فی مانلا پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لے جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لے جائیں گی ان اوقات پر 0333-5121879 پر ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ